آج سپام کا انالیسس کرنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بہت بہت سواغت ہے آپ سب ہی کا آپ کی ہتیلی سیمین لائن والی ہتیلی ہے سیمین لائن کسے کہتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے جن لوگوں کے ہاتھ میں ان کی ہارٹ لائن اور ان کی مائنڈ لائن کمبائن کر کے سنگل لائن بناتی ہے اسے ہی سیمین لائن کہتے ہیں سیمین لائن کا پربھاؤ آپ کے جیون کے اوپر کیا ہوگا اسے جاننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے سیمین لائن بنی کتنے لائنوں کے مدد سے ہیں اس کا لوکیشن کیا ہے کیا آپ کے ہاتھ میں سیمین لائن کے علاوے ایکسٹرا ہارٹ لائن بھی ہے یا ایکسٹرا مائنڈ لائن بھی ہے ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھنے کے بعد ہی سیمین لائن کا پربھاؤ آپ کے جیون کے اوپر کیا ہوگا اسے سمجھا جا سکتا ہے آپ کے سیمین لائن کا پربھاؤ آپ کے جیون کے اوپر کیا ہوگا چلی جانتے ہیں سیمین لائن بنی کتنے لائنوں کی مدد سے ہے اسے جاننے کے لئے آپ کو کمپیر کرنا ہوتا ہے سیمین لائن کو لکھ لائن کے ساتھ لائف لائن کے ساتھ یدی آپ کی سیمین لائن لکھ لائن سے یا لائف لائن سے زیادہ چھوڑی ہے تو یہ دو لائنوں کے مدد سے بنی ہے یعنی اس میں ہارٹ لائن بھی ہے اور مائنڈ لائن بھی ہے آپ کی سیمین لائن آپ کی لکھ لائن سے اور لائف لائن سے زیادہ چھوڑی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دونوں لائنس ہیں ہارٹ لائن بھی ہے اور مائنڈ لائن بھی ہے اب دیکھتے ہیں اس کا لوکیشن کیا ہے سیمین لائن کا لوکیشن آپ کی ہتھیلی میں نہ تو یہ ہارٹ لائن کے طرف ہے نہ ہی یہ مائنڈ لائن کے طرف ہے یعنی میٹ میں ہے سیمین لائن جب مدی میں ہوتی ہے تو کبھی کبھی آپ کا دل آپ کے دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی آپ کا دماغ آپ کے دل پہ حاوی ہو جاتا ہے ایسے ہی لوگوں کا پورا جیون ان کے بھاگے کی اوپر ہی ڈپنٹ کرتا ہے سیمین لائن والی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ کریٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ بھاگی شالی بھی ہوتے ہیں لیکن بھاگی شالی تب ہوتے ہیں جب آپ کی مائنڈ لائن یعنی آپ دماغ سے زیادہ سوچیں گے جیسے ہی جس وقت دل ہاوی ہو گیا آپ کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں سب ہی غلط ہو جاتے ہیں اور جیون کھٹن ہو جاتا ہے آپ کی سیمین لائن میڈ میں ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے ہاتھ میں ایکسٹرہ مائنڈ لائن بھی ہے یہ بہت شب ہوتا ہے سیمین لائن کے ساتھ یدی آپ کے ہاتھ میں ایکسٹرہ مائنڈ لائن ہے اور جب سے یہ ایکسٹرہ مائنڈ لائن کا جو روپ ہے وہ زیادہ سلجا ہوا دکھائی دے یا ایک بہتری فارم میں دکھائی دے اس وقت سے آپ کا بھاگی زیادہ ہوتا ہے یعنی بھاگی آپ کا ساتھ زیادہ دیتا ہے کیونکہ دل چاہ کر کے بھی آپ کے اوپر ہاوی نہیں ہو پاتا آپ کے ہاتھ میں سیمین لائن کے ساتھ ایکسٹرہ مائنڈ لائن ایکٹیویٹ ہوا ٹوانٹی ایٹ کے بعد سے ٹھیک ہے اب آپ کے مند میں سوال اٹھنا ہوگا کہ ٹوانٹی ایٹ کے بعد سے جب ایکسٹرہ مائنڈ لائن ایکٹیویٹ ہو ہی گیا تو پھر بھاگی اوڈے کیوں نہیں ہوا دیکھیں پرابل میں نے پہلے بولا ہے یہ انیشیئٹ کس ایٹ سے ہوا ہے اس کے ساتھ ہی بہتر فارم میں دیکھنا چاہیے ایک اچھے سوروپ میں آپ کی مائنڈ لائن کا ہونا آبشک ہو جاتا ہے یہاں آپ کی مائنڈ لائن ایکسٹرہ مائنڈ لائن سٹارٹ بھلے ٹوانٹی ایٹ کے ایز سے ہوئی ہے لیکن یہ اب کی اکرطی بن گئی ہے مائنڈ لائن پر یدی یہ اب کی آکرطی بنتی ہے یہ مائنڈ لائن کے پربعہ کو یا کسی بھی لائن پر یہ اب کی آکرطی بن گئی یہ اس کے پربعہ کو شنی کر دیتا ہے اب یہاں آپ کی مائنڈ لائن سٹارٹ ہوئی ٹوانٹی ایٹ سے لیکن اس کا پربحہ شنی ہے آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا اب فائدہ کب ملے گا اس کو سمجھتے ہیں اس کے آگے بھی مائنڈ لائن لگاتار آپ کی ٹوٹ رہی ہے اور فائل گئی ہے ان فیکٹ آپ یہی مان کر چلئے کہ مائنڈ لائن ایکٹیویٹ ہوئی نہیں ہے ایکسٹر مائنڈ لائن ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہے یہ آپ کی آکرتی ہے تقریباً یہ عمر ہوگی تھارٹی ٹو تک تو یہ آپ کی آکرتی ہی ہے اس کے بعد لگاتار اس پہ کٹ بن رہے ہیں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی راہوں کی لائن اسے کاٹ رہی ہے یہ کٹ ختم ہوتا اب دکھائی دے رہا ہے تھارٹی فور این ہاف تھارٹی فائل کی لگ بھگ یہ کٹ ختم ہو جائے گا لیکن سب سے اچھا فائدہ بینیفٹ کب ملے گا آپ کو اس مائنڈ لائن کا یا سب سے اچھے فور میں یہ کب دکھائی دے رہا ہے آپ کی مائنڈ لائن سب سے اچھے فور میں دکھائی دے رہی ہے تھارٹی ایٹ کی لگ بھگ اس مائنڈ لائن کا پربھاؤ آپ کی جیون کی اپر دکھائی دے گا تھارٹی ایٹ سے یعنی آپ کا بھاگیودے ہوگا تھارٹی ایٹ کے بعد سے یعنی تھارٹی ایٹ سے یا اس سے پہلے تھارٹی سیون این ہاف تھارٹی ایٹ آپ مانکے چلیے یہ آپ کی بھاگیودے کا سمیہ ہے یہاں سے ایک لائن نکلی ہے اور یہ مرکری کے ماؤنٹ کے طرف جا رہی ہے جس عمر سے آپ کے ہاتھ میں آپ کی مائنڈ لائن کی کوئی بھی شاکھا نکل کر مرکری کے ماؤنٹ تک جاتی ہے اس عمر میں آپ کو سفلتہ بہت ملتی ہے خاص کر کے بزنس میں بہت سفلتہ ملتی ہے تھارٹی ایٹ میں آپ کے لائف میں کوئی بڑا اچھے منٹ آنے والا ہے کوئی بڑی سفلتہ آپ کو ملے گی اور وہاں سے آپ کا جیون پریورتت ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ایک اور سفلتہ آپ کو ملتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے اس پک پر بھی ہم ایک بار گور کر لیتے ہیں تھارٹی ایٹ میں آئے سفلتہ مل رہی ہے آپ کو اور یہ تقریبا فورٹی تھری فورٹی دو کے آس پاس بھی چینج شو ہوتا ہے میکسیمم سب سے بڑی سفلتہ آپ کو تھارٹی ایٹ میں مل رہی ہے جہاں سے آپ کے جیون کو ایک نئے دشاہ مل رہی ہے تھارٹی فور این ہاف تھارٹی فائف کی لگ بھگ بھی چینج آ رہا ہے اور یہ چینج بھی ٹھیک ہے اچھا چینج ہے ایسا کوئی نیگٹیف چینج نہیں ہے پاوزٹیف چینج ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے کل میں کیا پریورتن آتا ہے یہ تو مائنڈ لائن کے آدھار پہ جو گڑنا نا تھی وہ میں نے بتائی ہے باقی آپ کے جیون پر سٹیک جو انمان ہوتا ہے وہ تب ہی لگایا جا سکتا ہے جب لائف لائن کے اوپر ایز وائز انالیسز کے لیے آئیں گے فلال اتنا ٹھیک ہے ایسے آپ کے ہاتھ میں سیمیل لائن ہے اور دیکھیں یہ ایک سردھ میں نہیں ہے کہیں کہیں پہ ایک دم سے یہ چھوٹی چھوٹی ایف کی آکرتیاں بن رہی ہیں آپ کو سلاح ہے آپ میڈیٹیشن کیا کیجئے اس سے کیا ہوگا جہاں ایموشنل زیادہ ہونے کا مومنٹ ہوگا وہاں پر آپ پاوز لے لیں گے اور پاوز لینا ہے آپ کو کوئی بھی بڑا فیصلہ لینا ہے اچانک سے نہیں لینا ہے ٹائم دینا ہے خود کو ایک دن دو دن کا سمیہ دیجئے اس کے اچھے اور بڑے دونوں پر نام کاغلن کیجئے اس کے بعد ہی کوئی بڑا فیصلہ لیجئے گا کیونکہ اس طرح کی سیمیہ لائن جن کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہیں اگر آپ اچانک سے کوئی فیصلہ لیں گے تو دل ہا بھی ہو جائے گا اس وقت لائف لائن آپ کی سٹارٹ ہوئی ہے دیکھ رہی ہے جپٹر کے ماؤنٹ کے طرف سٹارٹنگ میں تو یہ جپٹر کے ماؤنٹ سے سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن کچھ وقت کے بعد تقریباً یہ ایس ہوگی تھوڑے تھری کے بعد سے یہ جپٹر سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کی من کی جو بھی اکشائے ہیں وہ سبھی پوری ہو جائیں گے کیونکہ یہ نیم ہے جب آپ کے ہاتھ میں آپ کی mind line جپٹر کے ماؤنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے جس age سے ہوتی ہے اس age سے آپ کی اندر کی positivity بڑھ جاتی ہے آپ نیگٹیو پرستیدی مندہ کراتوں پرستیدی نیگٹیو سیچویشن میں بھی خود کو بیلنس رکھنا چاہتے ہیں اور جب آپ کے اندر positivity بڑھ جاتی ہے آپ کمپلین کم کرتے ہیں آپ actions زیادہ لیتے ہیں سفلتہ تبھی بلتی ہے تو جیسے ہی جنہوں کے بھی ہاتھیلی میں lifeline جپٹر کے ماؤنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو سفلتہ ادھیک ملتی ہے آپ کے ہاتھ میں street sunline ہے اور یہاں sunline یادی آپ کی ٹوٹ ٹوٹ کے starting سے آپ کو یہاں پہ دھونگلی دکھائی دے مالی جی sunline آپ کی دھونگلی چل رہی ہے lifeline سے start ہوئی ہے آپ کو اپنے دم پر سفلتہ ملے گی lifeline سے جن کی بھی sunline start ہوتی ہے ایسے لوگوں کو کٹھنائی ادھیک دیکھنے ہوتی ہے جیون میں starting time میں سنگھرش دیکھنا ہوتا ہے اور جو بھی یہ بنتے ہیں جو بھی یہ پاتے ہیں جس بھی level تک پہنچتے ہیں اپنے دب پر پہنچتے ہیں کسی کے help نہیں ملتے ان کو یہ والی ہوتی ہے دکت نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو میں اچھا مانتی ہوں کیونکہ جب آپ کسی سے مدد نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ کسی کے کرزدار نہیں بنتے ہیں اور کرزدار نہیں بڑھنا یہ بڑی بات ہے اس کے بعد آپ کی sunline ٹوٹ رہی ہے ایک ساٹے نیز تک دیکھئے یہاں ٹوٹی heartline کے اوپر سے چلی یہاں پر رکھ گئی یہاں سے main luck sunline آپ کے start ہوئی sunline آپ کے جیون کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے بہت کچھ بتا دیتا ہے یہاں یہاں آپ کی ٹوٹ ٹوٹ کے آگے بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ field change کرتے ہیں یہاں آپ ایک ساٹھ دو تین کام کر رہے ہیں اسے یہ شو کرتا ہے یہ different field کو شو کرتا ہے اس کے بعد یادی strong sunline کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تو strong sunline ہوتی ہی نہیں ہے ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو پورے جیون کچھ خاص سفلتا نہیں ملتے لگا تر ان کے جو بیوہاگ ہے وہ بدلتے رہتے ہیں یعنی یہ اپنے کاریششیتر میں پریورتن لاتے رہتے ہیں سفلتا نہیں دیتا ہے لیکن اس طرح کی sunline والی لوگ جن کے ہاتھ میں heartline کے بعد سے stability آ جائے ایسے لوگوں کو سفلتا بہت ملتی ہے straight sunline ہے آپ کے ہاتھ میں business کے مادھیم سے ادھیک سفل ہوں گیا بزنس ہو یا سماج جس سیوہ سے جوڑا کوئی کام رازنتی politics انہیں فرلڈ کے مادھیم سے انہیں ادھیک سفلتا ملتی ہے آپ کے ہاتھ میں national fame جتنا اچھا ہے اس سے کہیں ادھیک international fame ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے کام کی وجہ سے آپ کے ورکے کے قارن آپ کے دیش کے لوگ تو جانیں گے ہی ودیش کے لوگ بھی آپ کو جانیں گے اسے celebrity fame مجھ سمجھے گا celebrity fame ملتا ہوتا ہے اسے آپ کے ہاتھ میں شکر والے ایک سے زیادہ ہیں ایک شکر والے ہو جنہوں کے ہاتھ میں اسے میں اچھا مانتی بکوز یہ آپ کو celebrity fame دینے کی طاقت رکھتا ہے اگر آپ کی انگلیاں نکیلی ہیں آپ کلا کے شیطر سے جڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ آپ کو celebrity fame دیتا ہے یہ بھی آپ کو celebrity fame دے گا لیکن اس کے لئے آپ کو اپنے دماغ کو شانت رکھنا ہوگا بکوز بکوز دو تین یا چار آپ کے ہاتھ میں یادی شکر والے ہو گیا یہ آپ کو mood swing کا problem دیتا ہے دماغ اسثر نہیں رہتا چینجز آتے رہتے ہیں مائنڈ کے اندر plans بدلتے رہتے ہیں اور پھوتا میں نے پہلے بھی بولا یادی چینجز بہت زیادہ آپ کے دماغ اندر چل رہے ہیں یا آپ کے کارے شیطر میں آ رہے ہیں تو یہ آپ کو اتدک سفل تک اور نہیں لے جا سکتا آپ کسی بھی فیلڈ میں بہت بڑا نام نہیں کما پاتے ہیں تو بس وہاں پہ آپ کو balance کرنا ہے خود کو اور ایسے 38 سے تو چینج آئی رہا ہے تو اویسی باتیں بہت اچھا چینج ہے اور 38 سے ہی انفیکٹ آپ کے لائف میں اسٹابلیٹی آئی گیا اور اس کے بعد سے یہ جتنے بھی دشفرگوں ہیں ایکسٹرا شکر والے کہ وہ کم ہو جائیں گے آپ کی لائف لائن شپٹ ہو رہی ہے مون ماؤنڈ کے طرف لائف لائن یادی مون ماؤنڈ کے طرف شپٹ ہو جاتی ہے ایسے لوگ بزنس کے فیلڈ میں بڑا نام کماتے ہیں یا foreign settlement لیتے ہیں کچھ لوگوں کے جیون کی اوپر آپ کو دونوں پر بہت دیکھنے کو ملے گا وہ بیدیش میں چلے جائیں گے اور وہیں پہ جا کر کے سٹل ہو جائیں گے بزنس اسٹیبلیس کریں گے یعنی اپنے لئے کام کریں گے یہاں دونوں پرنام ان کو جیون میں مل گیا کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے بیدیش چلے گے وہاں پہ جا کر کے جاؤگر کے جاؤگر کر رہے تو ایک پرنام ملا اور سوادیش میں ہے یہاں پہ بزنس کر رہے تو ایک ہی پرنام ملا تو کچھ لوگوں کے جیون کے اوپر دونوں پرنام دیکھنے کو ملتے ہیں اور کچھ لوگوں کے جیون کے اوپرنام دیکھنے کو ملتے ہیں یدی ایسے جیون ریکھا والے وقتی بزنس کے فرلڈ میں آتے ہیں خوب پیس اپناتے ہیں کیسے بھی ترچھی لائن سے بنے یا سٹریٹ لائن کی مادہم سے بنے یدی مرکری کے ماؤنٹ اور سن ماؤنٹ کے بیچ میں کنیکشن بنتا ہے یعنی مرکری سے آتی ہوئی کوئی بھی لائن سن لائن تک مہن تک مہن تک مہن یہ بطلاتی ہے پہلے آپ یہ جان لیجئے کوئی بھی لائن کہیں سے سٹارٹ ہو کر یدی سن ماؤنٹ تک جاتی ہے یہ سن لائن آتی ہوئی دکھائی پیسے کاغ من ہوگا اور فورا جانے کی کئی موقع آپ کو ملیں گے کئی موقع مرکری کے ماؤنٹ پر سکوائر کے سائن کا پایا جان کیا بدلاتا ہے کیونکہ ایک سے زیادہ ہے تو آگرشن تو جائے گا ہی سب سے پہلے بہت زیادہ سکوائر کے سائن ہے آپ ماؤنٹ کے اوپر ہو تو اس کا پہلا کام ہوتا ہے آپ کو پروٹیکشن دینا یہ موجود ہے مرکری کے ماؤنٹ کے اوپر دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کی من کو سیف کرتا ہے پیسے کی ہانی نہیں ہونے دیتا یاد بزنس میں نقصان بھی جائے گا تب بھی جتنے پیسے آپ نے لگائے ہیں اتنا پیسہ نکل آئے گا دوسری بات آپ کے دشمن وں سے آپ کو بچاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ مرکری کے پربھا کو بڑھاتا ہے پوزیٹیوٹی کو بڑھا دی 2 3 4 5 بہت زیادے ہو گئے نا یہ آپ کو بزنس مائنڈ بناتا ہے بہت زیادہ 38 سے آپ کو اپنے اندر کافی پریورتن محسوس ہوگا سیمیل لائن کے کارن ابھی کیا ہے کہ آپ اچھے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے دماغ کا پورا استعمال کر رہے ہیں لیکن وستوکتہ یہی ہے کہ دماغ کا پورا استعمال فیلال اب نہیں کر پا رہے ہیں 38 سے آپ اپنے اندر ایک بدلاؤ محسوس ہوگا یہ بدلاؤ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ خود بھی اپنی ترقی کو دیکھنے کے بعد یا اپنی decision کو دیکھنے کے بعد حیران ہو جائیں گے یہاں سے 38 سے یہ جتنے بھی سکوائر کے سائن ہیں آپ کے ہاتھ میں یا جو بھی پوزیٹیب سائن ہیں آپ کے مان پر ان سب ہی شب پربھو آپ کے جیبن کے اوپر دیکھنے کو ملیں گے اس کے پیچھے کی reason کیا ہے آپ کے ہاتھ میں جتنے بھی اچھے سائن ہوتے ہیں اس کا اثر آپ کے جیبن کے اوپر تب دیکھنے کو ملیں لیکن اب فیلال کیا ہے اب اس تیتی آپ کی فیور میں بہت زیادہ نہیں ہے لیکن 38 سے سب چیز ہیں آپ پی فیور میں جانے سٹارٹ ہو جائیں گے 35 سے جو بھی چینج جا رہا ہے وہ آپ کو کافی پروت ساہد کرنے والا ہے ایک اچھا بدلو لے کر جائے گا اور 38 سے بڑا بدلو ٹرائنگل کے سائن بھی ہے ٹرائنگل کا سائن مرکری کے ماؤنٹ پر پایا جانا کیا بدلاتا ہے ٹرائنگل کا سائن کہیں بھی ہو کسی بھی ماؤنٹ کے اوپر اس کا پہلا کام ہوتا ہے اس کی پوزیٹیو انرجی کو بڑھا دینا اب مرکری کی ماؤنٹ کی پوزیٹیو کیا ہوتی ہے یہ آپ کی سوچ نی ویچ آرنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے ایسے لوگ دوسروں کی من کی بات کو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں دوسرے لوگ جیسے ہوتا ہے نا سمو کو سنجالت کرنا نیتو تشم تک کمال کی ہوتی ہوتی ایسے لوگ کی یاد بزنس میں آتے ہیں بہت من پا آتے بہت سفل تک ملتی ہے کیونکہ کوٹ نیتو یہ ہوتے ہیں چانک کے بدھی ہوتی ہے سن چالن شکتی بہت اچھی ہوتے ہیں لوگوں کو ریڈ کر پاتے ہیں اور اسی حساب سے شبدوں کو رکھتے ہیں یا اکے فیصلہ لینے صحیح سمیے پر فیصلہ لینے بزنس سے جڑے گیان یا رزنطی سے جڑے گیان کے کائل ہوتے ہیں جن لوگ کے ہاتھ میں مرکری کے ماؤنٹ پر ایک یا دو سٹرونگ لائن ہو ایسے لوگوں کو سفلتا ملتی ہے لیکن دیری سے ملتی ہیں اور پیسہ جیسے منی ہے یا بھاگی کہا جائے ان کے ایز کے ڈائیٹلی پروکوشنل ہوتے ہیں یعنی جیسے جیسے عمر آپ کی بڑھتی جائے گی آپ کی سفلتا قدر بھی بڑھتا چلا جائے اور ایز میں زیادہ اچھا جیوان ان کا ہوتا بہت پیسہ بناتے یہ والی لائن پہلے مجھے لگا کہ یہ شکر ولے ہے لیکن یہ شکر ولے نہیں ہے کیونکہ یہ لائن یہ سٹارٹ ہو کر یہ تک گئی ہے دوسری پک میں دیکھ لیتے ہیں اگر سیم ہی ہوگا تو پھر اس کا پر ہوگا آپ کے جیوان کے اوپر یہ آپ کو بتاتے ہیں نہیں وہ سائن آپ کی ہاتھ میں فیلال complete نہیں ہے یا پورنت یا بنی نہیں ہے تو کچھ بھی کہنا بھی فیلال جلدوازی ہو جائے گی ویسے انٹرنیشنل فیلم کافی بڑا ہے بہت بڑا ہے فیلم خوب ملے گا آپ کو سین ماؤنج پر ٹرائنگل جتنا بڑا ہوگا آپ کو سفلتا یہ اتنی بڑی دیتا ہے اس کے پیچھے کا ترک کیوں ہے یہ جان لیتے ہیں ٹرائنگل کہیں بھی ہو کسی بھی ماؤنٹ پر ہو اس کا پہلا کام ہوتا ہے اس کی پوزیٹیوٹی کو بڑھانا یہاں ٹرائنگل بڑا ہے تو اس نے آپ کی ماؤنٹ کی پوزیٹیوٹی کو اتیدھک ماترہ میں بڑھا ہے اور سین ماؤنٹ کی پوزیٹیوٹی بڑھ گئی تو آپ کو فیم بڑھا ملے گا فیم کب بڑھا ملتا ہے جب آپ کو ترقی بڑھا ملتی ہے جب آپ کا کاریش شیطر آپ کے فیور میں ہوتا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے صحیح فیلڈ کا چنو کر لیا ہوتا ہے آپ کے سیمپل سا میٹر ہے سیمپل سی بات ہے سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں ٹرائنگل بڑھا ہے سفلت آپ بہت بڑی ملنے والی ہے ملے گی کب سی 38 سے دیکھیں کتنا بڑا یہ آپ کا سائن ہے آپ کے مائن لائن کے اوپر اسی لئے اب ہی تک اس کا شب پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا ہے ایک اچھا چینج تو آ رہا ہے 35 میں لیکن سب سے بڑا چینج آئے 38 میں اب یہ والی لائن کیا کہتی ہے سن ماؤنٹ جیپٹر کے ماؤنٹ کے بیچ میں کنیکشن بن رہا ہے اب یہ نہیں ہے کہ جیپٹر کے ماؤنٹ سے کوئی لائن سن ماؤنٹ کے طرف آئے یہ نہیں سن لائن سن ماؤنٹ سے ایک لائن گئی ہے جیپٹر کی ماؤنٹ کی طرف اس لئے سے ہم سن لائن نہیں کہیں بہت زیادہ سم پائیں گے بہت سفلت پائیں گے اور ان سفلت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ آپ شونے سے شکھر تک مہنچیں گے ان سفلت کو دھیان میں رکھتے ہوئے بڑے بڑے لوگ جب بھی ان کو کوئی سلا لینا ہوگا یا کوئی ڈیزن لینا ہوگا آپ کے سمپرک میں آئیں گے آپ سے سلا مشویر لیں گے آپ ہاتھ بتالاتا ہے آپ کو سفلت بہت ملے گی بہت زیادہ یہ رنگ آپ سولومن ہے ایک ہے آپ کو اکیلا پن بھاتا ہے یہ آپ کو اکانت میں رہنا پسند کر واتا ہے ایسے لوگوں کو جھنڈ میں رہنا سمو میں رہنا اچھا نہیں لگتا ہے اور جب یو آوستہ بیت جاتی ہے بڑھا پر نزدیک آ جاتا ہے ایسے لوگوں کو یہ artificial جو چیزیں ہیں یہ نہیں بھاتی ہیں بلکہ پرکرتی سے جوڑی چیزیں نہیں بھاتی اچھی لگتی ہیں دو رنگ آپ سلومن جن کے ہاتھ آپ کو ویدیشی دھرتی سے بہت سممان ملنے والا ہے بہت پیسہ رہو سے یدی آپ کی لگل سٹارٹ ہوگی ہے 28 کے بعد ہی آپ کا بھاگی دے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوے رہو آپ کے بھاگی کو اچھانک پریورتی کرتا ہے اس کا مطب یہ نہیں کہ 28 ہوا نہیں لگلائن کا سوروپ کیسا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی لائف لائن کس طرح سے ورک کر رہی ہے مائن لائن کا کیا سوروپ ہے ان سب بات کو یعنی سب کچھ ایک ساتھ آقلن بیٹھانے کے باد ہی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ سامنے والا وقت کس عمر میں جا کر سفر ہوگا بٹ راہو سے یدی آپ کی لگلائن سٹارٹ ہوتی ہے آپ کا بھاگیو دی اچانک سے ہوتا ہے جیسے مالی جی کوئی انسان کچھ بھی نہیں ہے 100 روپے مطلب کمائی ہے 200 روپے 100 روپے 100 روپے کے حساب سے مان کے چلتے ہیں اس پر کوئی پان کے چلتے ہیں مجھے نہیں پتہ لوٹری کتنے ملتی نہیں ملتی ہے پان کے چلتے ہیں 50 سبے کی لوٹری اس نے کھڑی دی وہ لوٹری ہے کروڑوں کی ٹھیک ہے اس کی لگ گئی رات ورات اس کا جیون پریورت ہو گیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا اچانک سے آپ کے بھاگے کا پریورت ہوگا اچانک آپ نے اپنے آپ سے جتنی امیدیں نہیں رکھی ہے اسے کہیں زیادہ سفلت آپ کو ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ ایک رات کسی دن آپ کے پاس ہزاروں ہو اور next day جب صبح آپ اٹھے تو کروڑ پدیا بن جائیں یہ بڑی بات نہیں ہے راہو سے جب بھی آپ کی لکھ لین سٹارٹ ہوتی آپ کا بھاگی اچانک ہوتا ہے اس لائن کو دیکھئے کوئی بھی لائن یاد سن ماؤن اور سٹرن کے ماؤن کے بیچ میں کنیکشن بناتی ہے اب یہ کنیکشن کیا کہتی ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے رہی ہے یا سوری کے طرف سے دھنے کھا رہی ہے کچھ بھی کہ سکتے ہے میننگ کیا ہوتا ہے اچانک بھاگی پریورتن ایسے لوگ یاد لٹری کے طرف جاتے ہیں یا شیئر مارکیٹ سے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں بہت سفلتا ملتی ہے یہ اچانک بھاگی کو پریورتن کرتا ہے اب آپ دیکھ نا ہے پال مستی کے مدد سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ بھاگی پریورتن ہے وہ بھی اچانک کروڑپتی بننے کی یوگ ہے اب یہ یوگ فلت کب ہوگا جب 38 پلس ہوگی کیونکہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا بھاگی آپ ساتھ دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جب 38 پلس ہو جائیں گے 35 کے قریب بھی بڑی سفلت ملے کی benefit آپ ملے گا بہت بڑا change نہیں ہوگا لیکن change تو آئے گا جیپٹر کی فنگر کی اوپر مول کے سائن کا پایا جانا آپ کو دھنوان بناتا ہے پیسے کی معاملے میں آپ بہت بھاگی شالی ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دشمنوں کی تعداد کو بڑھا دیتا ہے آپ لوگ کی جیون میں دشمن بہت ہوتے تو اس سے آپ سچی رہنا ہے چکر کی سائن نہیں ہے باقی کوئی بھی سائن بہت عدیق میں تو آپ کے جیون کے اوپر نہیں رکھتا ہے اگلیوں پر آپ کا جیپٹر کا ماؤنٹ حد سے زیادہ ویک ہے جیپٹر کا ماؤنٹ یاد آپ کا کمزور ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں تو وہاں گلتیا ہوں گی کوئی ڈیسیزن نہیں لینا ہے کوئی ڈیسیزن نہیں لینا ہے سامنے دینا ہے ٹائم دینا ہے خود کو اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ لینا ہے فیملی لائف اچھی نہیں رہتی ہے آپ کے ریلیٹیو کے ساتھ مات پیتہ کے ساتھ ہو یا بچوں کے ساتھ ہو وائپ کے ساتھ ہو حزمن کے ساتھ ہو جس کے بھی ہاتھ میں اس طرح کا جیبتر amount ہوتا ہے ایسے لوگوں کا connection ان کی فیملی کے ساتھ نہیں رہ پاتا ہے جیدی آپ اپنی فیملی لائف کو بہتر بنانا چاہتے تو جیبتر کے amount آپ کے ٹھیک ہے بہترین میں کسی کو نہیں کہ سکتی سائن اچھے ہیں سی لیس کی نیڈی کم ہو گئی ہے تو سفلتہ مل رہی ہے لیکن 38 سے مل لیے دیر اس وجہ سے بھی ہوئی ہے لائف پارٹنر آپ کی ڈومینیٹنگ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ لیکٹ پارم پہ سائن کافی سٹرونگ ہے بزنس کے مادم سے سفلتا فورن کنیکشن بہت زیادہ سفلتا آپ کو یہ سائنوں کی بجے سے آپ کو سفلتہ مل رہی ہے لیٹل فنگر آپ کی کافی بڑی ہے سمی کو مہتو دینے والے وقت ہیں آپ اور جو لوگ سمی کو مہتو دیتے ہیں سفلتہ ایسے لوگ کو بہت مل دیتے تو آپ کو سفلتہ بہت مل دیتے ہوتے کیجئے گا سائن ہے آپ چار گھنٹے پانچ گھنٹے کام کیجئے پھر بریک لیجئے اٹھئے دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیر مت کیجئے سب کے اندر اینرڈی تھوڑی کم ہے آپ کو ہرمان چالیس کپ آٹ کیجئے گا آپ کے لیے اب ایک کام کرتے اس وائز انیلیس کر لیتے اس اس کے بعد دھنی کھ جائیں گے دیکھ لیتے کب کیا چنجز آئے ہیں آپ کے جیون میں ایک تو بچپن سے ہی جو جیون رہا ہے آپ کا وہ کفی اتل پتل سے برابع ہے direction نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی دشا نہیں ہے جیون کو اور in fact 28 سے پہلے آپ نے 23 کے اس پس پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں 16 میں دشا پکڑی ہے آپ نے بہت وہ بہت ہی کارگر نہیں رہی کوئی worth it نہیں ہے 18 and half میں issues آتے بہ دیکھ رہے 18 and half 22 میں change تو آیا بہ وہ لائف لائن فیل گئی ہے اور جب آپ کی لائف لائن فیل جاتی ہے تو جیون اوڑ جا کے بہت دکھاتی ہے جیون آپ جیرے ہوتے ہیں بہت وہ بہت زیادہ positive نہیں ہوتا ہے آپ کی جیون کے لیے پریورتن لے کر کے نہیں آتا ہے آپ ایک ڈھڑرے پر جلے جا رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کوئی آنمان نہیں ہوتا ہے آپ آنکھ نہیں کر پاتے ہیں کہ بنی کس فیل کے لیے ہے اس لئے سفلتہ نہیں ملتی ہے تو ٹوانٹی ٹو کے dieta زی can but وہ worth نہیں تا ہ LAUN ڈھڑتو ٹھیک ٹھیک ٹھک ٹھیک ٹھیک نہیں کہہ سکتی میں بات ایک ٹھیک ٹھیک لائف لائن آکے سٹارٹ ہوئی ہے تو ٹوانٹی ایٹ کا چینج جو بھی تھا وہ آپ کے جیون کے لیے ٹھیک تھا پہلے سے تھوڑا بہتر ستتی آپ کا ہوتا ہو ریکھ رہے ہیں یہاں سے ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی ایٹ کے بعد سے انفیکٹ آپ لائف کو لے کر کے سیریس ہوئے ہیں اور یہاں سے یہاں شادی ہوئی ہے آپ کی اور جیون کو ایک نیدی شاملی تھرٹی این ہاپ میں جیسے کی آپ نے بتایا تھرٹی فور کی لگ بگ تھرٹی فور این ہاپ تھرٹی فائیب کی لگ بگ چینج آ رہا ہے آپ کی جیون میں پریورتان آ رہا ہے اور یہاں سے چھوٹے چھوٹے آپ شورز یعنی اپورٹ برانچز آپ کے لائف لائن سے نکلنے سٹارٹ ہوئے ہیں سب سے بڑا چینج تھرٹی ایٹ کے لگ بگ یہاں سے آپ کے جیون کو ایک نئی دشا ملی ہے اور آپ کی جیون ایک نئی دشا کے طرف چل پڑی ہے تھرٹی این ہاپ ایٹ کے لگ بگ سے تھرٹی نائن میں بھی آف شوٹ ہے خوشی مل رہی ہے اور فورٹی ٹو میں بڑا چینج ہے یہاں سے آپ کی جیون نے ایک نئی دشا پکٹی ہے فورٹی ٹو فورٹی ٹو کا جو چینج ہوگا وہ زیادہ پروہشالی ہے کیونکہ یہاں سے جس لائف لائن کے سٹارٹنگ ہوئی ہے اسی پات پر آپ آگے بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھارٹی ایٹ میں چینجز آ رہے ہیں پوزٹیو چینج ہے بڑی سفلتہ آپ کو مل رہی ہے تھارٹی نائن میں بھی پوزٹیوٹی آتی ہوئے دکھ رہے ہیں بکاؤز وہاں بھی آف شوٹ ہے تو وہاں بھی خوشی ملی ہے آپ کو اور فورٹی ٹو سے آپ کے جیون کو ایک نئی دشا مل رہی ہے جس دشا کے اوپر آپ آگے بڑھتے ہوئے دکھائیتے رہے ہیں فورٹی ٹو سے آپ کے جیون کو دشا مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی سواست سمبندھی سمجھ سے آئے بھی یہاں سٹارٹ ہوئی ہے جو کی بہت زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرنے والی ہے لیکن ہوتا ہے نا کہ تھوڑا بہت وہ کہہ سکتے ہیں آپ آپ سٹرگل میں رہتے ہیں پھر آپ اپنے سواست کا دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں سنگھر شدی کرنے لگتے ہیں اندھک سفلتہ کی چاہ میں وہاں جو نگلیجنسی بڑھتی جاتی ہے اپنے سواست کھولی کر کے اسی قبر ہو یہاں پہ بنتا ہوئا دیکھ رہا ہے تو کھان پان کا دھیان رکھنا ہے ایسے سفلتہ بہت مل رہی ہے فورٹی سکس میں بہت بڑا چینج آ رہا ہے اور جیون کو یہاں سے ایک نگی دشا مل رہی ہے آپ کے پام کی انالیسس کو دیکھنے کے باد میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ سفلتہ آپ کو بہت ملے گی 38 سے یا آپ یہ کہیں کہ 35 سے ہی ایک ٹھیک ٹاک لائف آپ کے سٹارٹ ہو جائے گی چینجز آ رہا ہے 35 سے 38 میں بڑا چینج آئے گا بہت بڑی سفلتا ہے 42 میں اس سے بھی بڑی سفلتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی ایشیوز کیا ہے تھوڑے بہت ہیلتھ ایشیوز آ رہے ہیں تھوڑے بہت بہت زیادہ سیل ایفیکٹ نہیں ملے گا اس کا کیونکہ لائف لائن ورک کر رہی ہے بڑ جیون کا آنند آپ نہیں لے پا رہے ہیں خان پان کا دھیان رکھنا ہے بار بار میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی خان پان کا دھیان رکھے گا سواس کا دھیان رکھے ہنوان چالیسہ کا پاٹ کیجئے اب دیکھتے ہیں چنجز آپ کے دھنڈے کھا کے اوپر لکھ لائن میں کوئی خاص دم نہیں ہے یہاں سے آپ کی دو لکھ لائن سٹارٹ ہوئی ہے پتلی پتلے سے یہ محنت بہت کرواتی ہے اور جتی محنت آپ کرتے ہیں اسے تھوڑی سی کم انکم یہ آپ کو دلواتی ہے یہ لکھ لائن بیتر فارم میں آتاوہ دکھائی دے رہا ہے 41 42 کی لگ بک سے کیونکہ یہاں سے آپ کی لکھ لائن بھائی فارک ہو گئی ہے ایک دیکھ رہی ہے سن ماؤنٹ کے طرف اور ایک نارملی آگے بڑھ رہی ہے سن ماؤنٹ کے طرف یادی آپ کی لکھ لائن دیکھتی ہے دھن نیکہ دیکھتی ہے تو یہ بیدیشی دھرتی سے دھن کے آگمن کے طرف اشارہ کرتی ہے تو یہاں آپ کی بھاگے میں بیدیشی دھرتی سے دھن کا آگمن ہے 42 میں ہو سکتا ہے آپ فوراں چلے جائیں یا کوئی ایسا کام یہاں ہی انیشییٹ کریں جہاں بیدیشی دھرتی سے دھن کا آگمن ہو یہ آپ کے لئے شفلدہ ہی رہے گا اور 38 سے آئی کے دونے سوسس آپ کے آبمن ہو رہے ہیں 38 سے چلیں اب آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں یہ دھنڈ کا 38 کے آس پاس سے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہاں سے اس میں برانچز نکل رہے ہیں آپ کا سوال ہے آپ کو فیم چاہیے وہ آپ کو اوشی ملے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بھی ناشنل انٹرنیشنل دونوں ملے گا فیم آپ کو پیسے کے ماملے میں آپ بھاگی شالی ہوں گے ادھیک بھاگی شالی ہوں گے یدی آپ فورن سے کنیکشن بناتے ہیں کیونکہ ویدیشی دھرتی سے یدی پیسہ آنے لگتا ہے آپ کے پاس تو وہ ادھیک ماترہ میں آئے گا سوالدیش اور یدی آپ کے لائف میں فورن سٹرلمنٹ کے چانسز ہیں تو آپ دے سکتے ہیں وہ بہت منوفیشل لئے ہاں ملکل آپ شیئر مارکٹ کے لئے کام کیجئے آپ کو فائدہ ہے اس میں نام بھی کمالیں گے آپ آپ صحیح راستے پہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے شیئر مارکٹ والا جو کام ہے اس کے طرف زیادہ دھیان دیجئے اس میں ادھیک سفلتا ہے آپ کو مساج لیتا ہی ٹھیکین بابائی